بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ آم کا درخت ہے اور میں ابھی چھت پہ کھڑا ہوں یہ آم ہے آم کا درخت یہ سارے آم کے درخت ہیں اور یہ بالکل گاؤں کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ڈالیں گے آم کاٹ لیں گے ہم تھوڑا سا زیرہ پاورڈر ہم تھوڑا سا زیرہ والدگا سا زیرہ بسم اللہ الرحیم تھوڑا سا زیرہ جتنے عام لئے ہیں اسی حساب سے پیاز کٹ لینے ہیں ابھی روزے میں چٹنی بنا رہا ہوں موں میں پانی آنا شروع ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہری مرچ جائے گی لال مرچ ہم نہیں ڈالیں گے اس میں نمک جو ہے وہ اپنے ذائقے کے مطابق آپ اسے گرینڈر میں ڈال کر بھی بنا سکتے ہیں اور دردرا رکھنا ہے چٹنی کو بلکل پیسٹ نہیں بنانا دردرا رکھنا ہے اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر وہ کائلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دمائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم سے مل سکیں چٹنی جو ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے ایسی دردری ہی بنانی ہے آپ نے بھی چٹنی انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا اب ہم اسے سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بڑی مزدہ چٹنی تیار ہوئی ہے یہی عام کا سیزن ہے اسی میں یہ چٹنی بنائی جا سکتی ہے اب آپ اسے بنا کر فریزر میں رکھ لیں اور دس سے پندرہ دن کے لیے استعمال کریں آج روزہ ہے تو ٹیسٹ کوئی نہیں کرے گا آپ نے ابھی اس کا ٹیسٹ بتانا ہے کومنٹ باکس میں اور اسی کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ